ماجد علی مارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی ایوان میں موجود تھے اجلاس صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے خطاب کیا تو آپوزیشن کی جانت سے شور شرابہ کیا گیا ارکین اسمبلی سپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو گئے اور انہوں نے حکومتی کارکردگی کے خلاف شدید نعرے بازی کی انہوں نے میڈیا کو آزاد کرو اور معاشی قتل بند کرو کے نعرے بھی لگائے اپوزیشن احتجاج کرنے کے بعد اجلاس سے واک آؤٹ کر گئی افغانستان کے سابق نائب صدر امراللہ سالیہ کے گھر سے چھ اشاریہ پانچ ملین ڈالر برامت ہوئے ہیں افغان میڈیا کے مطابق امراللہ سالیہ کے گھر سے اٹھارہ سونے کی اینٹے بھی برامت کی گئی افغان رہنمائے احمد اللہ متکی نے امراللہ سالیہ کے گھر سے رقم برامت کی تصدیق کر دی کیا رہے کہ مللہ سالیہ نے ایک ہفتہ قبل ہی بیان جاری کیا تھا کہ وہ افغانستان میں موجود ہیں اور فرار نہیں ہوئے روس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کو جلد امداد بھیجنے کا فیصلہ کر لیا روسی وزارت خارجہ کے مطابق افغانستان انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد بھیجنے سے متعلق کام کر رہا ہے روس افغانستان میں جلد خوراک اور طبی امداد بھیجے گا خیال رہے کہ امریکی انخلاع اور عالمی فنڈ بند ہونے کے بعد افغانستان کو امداد کی سخت ضرورت ہے رمیز راجہ نے چیرمین پی سی بی بنتے ہی پریس کانفرس کے دوران مصبع الحق اور وقار یونس کی محنت اور امانداری سے کام کرنے کو سراہا اور کہا کہ مصبع اور وقار کے مستعفی ہونے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا نیکوچس بھی صرف ورڈ کپ کے لیے مقرر کیا گئے ہیں چیرمین پی سی بی نے بھارت کے ساتھ جلد کسی سیریز کا امکان مسترد کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں بھارت کے ساتھ سیریز ممکن نہیں بھارت سے سیریز کے لیے اس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے کراچی میں گرمی کی لہر سمندری ہوایں بند رہیں گی کراچی میں آنے والے دو روز میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا اور اس دوران سمندری ہوایں بھی موتر رہنے کا امکان ہے کراچی میں کل سے گرمی کی شدت میں اضافہ کا امکان ہے اور پارہ چاریس ڈگری سینٹی گریٹ چھونے کی توقع ہے محکم موسمیات نے شہر میں گرمی میں اضافہ کی پیش گوئی کر لیکن ہیٹ ویو کا خطرہ نہیں نیوز ریپورٹ کے مطابق راجستان اور خلیج بنگال میں موجود ہوا کے کم دباؤ کے اثرات شہر میں گرمی کی صورت میں نمائی ہوں گے بھارت کے کپتان ویرات کولی نے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے بعد ٹی ٹونٹی اور ونڈے فارمیٹ میں ٹیم کی قیادت چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ویرات کولی تینوں فارمیٹ میں بھارتی ٹیم کی قیادت کرتے ہیں لیکن ان کا ماننا ہے کہ اس سے ان کی پرفارمس متاثر ہو رہی ہے ریپورٹ کے مطابق ویرات کے بعد کپتانی کی ذمہ داری روحت شرمہ کو دی جا سکتی ہے حکومت نے دسویں اور بارویں کلاس کے تمام طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بینل صوبائی وزراء تعلیم کانفرس ہوئی جس میں حکومت نے دسویں اور بارویں کلاس کے تمام طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کرونا صورتحال کے باعث دوبارہ فوری امتحان ممکن نہیں اور فیل ہونے والے طلبہ کو راہتی 33 نمبر دے کر پاس کیا جائے گا جبکہ میٹریک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان سال میں دوبارہ ہوں گے امتحانات کو سپلیمنٹی امتحانات کا نام نہیں دیا جائے گا بغیر اجازت نامے کے عمرہ کرنے والوں پر بھاری جرمانہ آئیت کرنے کا فیصلہ سعودی عرم نے بغیر اجازت کے عمرہ کرنے کی کوشش کرنے والوں پر دس ہزار ریال جرمانہ آئیت کرنے کا فیصلہ کر لیا عالمی خبر سائدارے کی ریپورٹ کے مطابق سعودی عرم نے جہاں ظاہرین کی تداد ستر ہزار تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے وہیں کرونا وبا کے دوران احتیاطی اور حفاظی اقدامات کے تحت ہنگامی فیصلے کیے گئے ہیں ان نئے فیصلوں کے تحت عمرے کے لیے اجازت نامے کی شرط کی خلاف ورزی پر دس ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جائے گا اسرائیل نے ایران پر الزام آئیت کیا ہے کہ وہ مشرق وستہ کے جنگجوؤں کو ڈرون اڑانے کی تربیت دے رہے ہیں نیوز ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ تہران ازفہان شہر کے نزدیک واقعہ ہوای اڈے پر یمن شام اراک اور لبنان سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی جنگجوؤں کو ڈرون اڑانے کی تربیت دے رہا ہے اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ مبینہ ازام ایسے وقت میں سامنے آیا جب امان میں ایک ماہ قبل اسرائیلی آئل ٹینک پر ہونے والے ڈرون حملے کی وجہ سے ایران کو بین الاقوامی برادری کی جانت سے تشویش کا سامنا ہے پاکستان مسلم لگ نون کے صدر اور قائد حضب اقتلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں ہمیں جو کامیابی مر رہی ہیں وہ عوام کی مسلسل مسلم لگ نون پر بھروسے اور یقین کا ثبوت ہے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں عوام کی جانب سے پاکستان مسلم لگ نون پر اعتماد کرنے پر اظہار تشکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کامیابی ملی ہے عوام کا مسلم لگ نون پر بھروسے اور یقین کا ثبوت ہے انہوں نے کہا ہے کہ کامیاب امیدواروں کو مبارک بات دیتا ہوں افغانستان کے عبوری نائے وزیراعظم ملہ عبدالغنی برادر کے قتل کی خبروں پر وضاحت سامنے آگئی گزشتہ روز قطری وزیرا خارجہ قابل پہنچے تھے جہاں صدارتی محل میں ان کا استقبال نائے وزیراعظم عبدالاسلام حنفی نے کیا اس کے بعد کتری وزیرا خارجہ نے افغان عبوری وزیراعظم ملہ حسن اخواند اور دیگر آلہ قیادت سے ملاقاتیں کی تھی کتری وزیرا خارجہ کے دورہ قابل کے موقع پر نائے وزیراعظم ملہ برادر کی عدم موجودگی پر ان کے قتل یا زخمی ہونے کی افواہیں سامنے آئی تھی سوشل میڈیا پر بھی کئی سارفین نے ملہ عبدالغنی برادر کے صدارتی محل میں آپسی لڑائی میں قتل کا دعویٰ کر دیا تھا تاہم اس کی تردید گزشتہ روز ہی عبوری نائے وزیراعظم نے تحریری بیان میں کر دی تاہم اب ملہ عبدالغنی برادر نے آڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے موت کی خبروں کی سختی سے تردید کی ہے وزیراعظم عمران خان کی چینی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی جریعظم ہاؤس کی چانی سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان سے چینی کمپنیوں کے سربراہان کے وفود کی ملاقات ہوئی جس میں چینی سے فیر نوینگ رونگ بھی موجود تھے علامیہ کے مطابق وفاقی وزراء حماد ازہر شوکترین، اسد عمر اور عبدالرزاق داؤس میں دیگر بھی ملاقات میں موجود تھے حکومتی علامیہ میں بتایا گیا ہے کہ چینی وفد نے پاکستان کی سرمایہ کار دوست پولیسی کو سراحہ اور سرمایہ کاری کے لیے گہری دلچسپی کا اظہار کیا علامیہ کے مطابق وزراء عظم عمران خان نے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے چینی وفد کو مہانہ اجلاس کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے اقوام مددہ کے ہائی کمیشنر برائے مہاجرین بھیگر افراد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے قابل پہنچ گئے یون ہائی کمیشنر کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے امداد کی ضرورت ہے 35 لاکھ بھیگر افراد کی صورتحال کا جائزہ لیں گے دوسری جانے برطانوی میڈیا کا کہنا تھا کہ افغانستان کے لیے انسانی امداد بھیجنے سے متعلق اقوام مددہ کا اجلاس جنیوہ میں ہوگا برطانوی میڈیا کے مطابق اقوام مددہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کی آدھی آبادی کو امداد کی ضرورت ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی پی ٹی اے کے چیرمین نے کہا ہے کہ ٹک ٹاک پر بار بار غیر میاری ویڈیوز اپلوڈ کرنے والوں کو پکڑا جائے اسلام آباد میں پی ٹی اے کے چیرمین آمر عظیم باجوا کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کو چلانے کے لیے کوئی بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ نہیں ہے سوشل میڈیا کو مارشلے کے مطابق کنٹرول کیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ جالی سمز نکالنا بند نہیں ہوئی لیکن کاروائی جاری ہے جالی سمز کی روک تھام کے لیے کئی کمپنیوں کو جرمانے بھی آئید کیے گئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹک ٹاک پر بار بار غیر میاری ویڈیوز اپلوڈ کرنے والوں کو پکڑا جائے آمر عظیم باجوا کا کہنا تھا کہ ٹک ٹاک ہمارے سٹینڈرڈ کے مطابق تسلی بخش اقدامات کرے ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوتی کسی بھی اپلیکیشن پر پابندی لگائیں قطری وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹالبان سے خواتین کے حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا قابل ائرپورٹ سے پروازے جاری رہیں گی دوہا میں فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرس میں قطری وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ افغانستان کے معاملے پر تباہت لا خیال کیا طالبان کو مسلم معاشرے میں خواتین کے فال کرداروں کی مسالے دیں اور خواتین کے حقوق کے احترام کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں قطر کا کردار غیر جانب دار ہے دوسری جانب فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں اب بھی درجن و فرانسیسی شہری موجود ہیں جن کے انخلاقے لئے قطر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جی تو ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ عنہ کے بان